مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تجھے امین سمجھ کر تیرے پاس کوئی امانت رکھے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے اور جو راز تمہیں بتایا جائے اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے نصیحتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور امانت ادا کرنے والے کے لیے ایک طرح کی فضیلیت اور بزرگی ہے غیبت سننے والا گناہ میں غیبت کرنے والے کا شریک ہے دوست ایسا ہوتا ہے جیسے کپڑے کا پیوند بس جیسا کہ پیوند کپڑے کا میل ہوتا ہے ایسے ہی تم اپنا دوست کسی اہم جنس کو بناو اکل مند وہ ہے جو تجربوں سے عبرت پذیر ہو اور نادان وہ ہے جو اپنے مطلب پرستی کے دھوکے میں پڑا رہے دانا وہ ہے جو اپنی خواہشیں مٹا دے اور زور آور وہ ہے جو اپنی لذت کا کلا کما کر دے جو شخص دوستوں سے صلاح مشورہ لے کر کام کرتا ہے وہ غلطی سے محفوظ رہتا ہے اور جو خود رائی سے کام کرتا ہے وہ بلا تہاشا خطا اور غلطی میں پڑتا ہے گناہوں پر نادم ہونا استقفار اور دوبارہ گناہ کرنا اسرار یعنی گناہ پر ڈٹے رہنا ہے زبان ایک دھرندے کی مانگ ہے اگر تو اسے کلا چھوڑ دے گا تو کارٹ کھائے گی اور غصہ ایک ایسی برائی ہے اگر تو اس کی عطاعت کرے تو جان سے مار ڈالے گا